لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے فضائل کے باب میں آج چند ایک احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کا تعلق حب علی سے ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مؤمن علی سے بغض نہیں رکھتا اس روایت کو سنن الترمزی میں روایت کیا گیا ہے کتاب المناقب باب فی مناقب علین حدیث نمبر 3738 اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من احب علی فقط احبنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن ابغضہ فقط ابغضنی اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا اسے امام سیوتی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح کے درجے پر ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تاریخ الخلفاء کے پیج نمبر 162 پر آتی ہے اس میں واضح طور پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کی رابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے من احب علی فقط احبنی الفاظ تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی فقط احب اللہ اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ومن ابغض علی جس نے علی سے بغض رکھا فقد ابغضنی اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن ابغضنی جس نے مجھ سے بغض رکھا فقد ابغض اللہ اس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اکبر اب اس سے اندازہ کرو کہ مولا علی سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے کیونکہ مولا علی سے بغض رکھنا حضور سے بغض رکھنا ہے اور حضور سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے اس سے اندازہ کرو کہ اپنے دلوں کو اپنے ایمانوں کو ٹٹو لو کہ مولا علی کی محبت کو اس میں پیدا کرو جمیس صحابہ کی محبت بھی ہو اہلِ بیت کی محبت بھی ہو تمہارے دل محبت کے گہوارے ہوں بغض کے عناد کے گہوارے نہ ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ